لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے متعلق واقعات کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان تفصیلات میں جائیں کچھ اور تاریخی پسمندر دیکھتے ہیں اور اس زمن میں آج ہم سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو دیکھیں گے زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ پھر سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے جو ابواب میں دروز جمع ہوں گے پھر اس میں انشاءاللہ ہم اس نے تفصیل کو اور ڈسکس کریں گے تو خلاصتاً بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انیس رمضان مبارک چالیس ہجری بعض مورخین نے اشاقہ ذکر کیا ہے لیکن جمہور کا یہی ہے کہ آپ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے اور ایک بدبخت خارجی عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ پر ایسا بھرپور وار کیا کہ آپ شدید زخمی ہو گئے آپ کو اٹھا کر گھر لائے گیا زخم بہت زیادہ شدید ایک تو آپ کی شہادت سے قبل سیدنا عثمان غنی کی شہادت وہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا امت کے لیے اور پھر سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ حملہ ماہ رمضان چالیس ہجری اور آگے خارجی جو کہ فتنہ پرداز لوگ اور اتنا زبردست حملہ کیا کہ آپ زخمی ہو گئے اور تین دن تک آپ زندہ رہے اس دوران میں آپ نے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحتیں بھی کی امام حسن نے آپ سے جانشینی کے بارے میں پوچھا تو اس پر آپ نے فرمایا نہ میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ اس سے روکتا ہوں بعض کتابوں میں تفصیلات بھی آتی ہیں مثال کے طور پر نحج البلاغہ کے مطابق آپ نے سیدنا حسن سیدنا حسین حضرت محمد ابن حنفیہ اور ان سب کو بلایا انہیں وسیعت فرمائی کہ اے بیٹوں اللہ کا خوف دل میں رکھنا تقوی اختیار کرنا شاید دنیا تمہاری طلبگار بن جائے مگر تم دنیا سے دور رہنا اور دنیا کی کوئش ہے تم سے چھن جائے تو اس کا افسوس نہ کرنا یعنی ان کی مراد خلافت تھی ہمیشہ اچھا اور شریف بننا ظالم کو دشمن اور مظلوم کو دوست سمجھنا میرے قتل کو بہانہ بنا کر مسلمانوں میں خوریزی نہ پھیلانا میرے قاتل کے سوا کسی کا خون نہ بہانا اگر میں اس ضرب سے شہید ہو جاؤں تو قصاص میں قاتل کو ایک ہی ضرب مارنا اس کا مثلہ نہ کرنا یعنی مسلح سے مراد ہوتی ہے کہ ناکان وغیرہ کاٹ دیتے ہیں پرانے زبانے میں لوگ جذبہ انتقام میں آ کر بہت کچھ کرتے تھے تو اس سے حضرت علی نے منع فرمایا کہا یہ ہرگز نہ کرنا کیونکہ آگے کہا کیونکہ حضور نے دیوانے کتے تک کے مسلح کی ممانیات کی ہے اور آگے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا آپس میں اتحاد رکھنا اور لوگوں کی خطاؤں سے در گزر کرنا نحج البلاغہ میں اور تفصیلات بھی آتی ہیں لیکن اگر ہم اتنی تفصیلات میں نہیں جا رہے ہیں اس لئے اس کو کنسائسلی میں بیان کر رہا ہوں یہاں پر پھر حضرت حسین کی طرح متوجہ ہوئے اور ان سے فرمایا بیٹا ہر حالت میں اللہ سے ڈرتے رہو خوشی ہو کے غم تکلیف ہو کے راحت اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ خوش رکھنا اور اس کی رضا تلاش کرتے رہنا صداقت کا دامن کسی صورت نہ چھوڑنا سب سے انصاف کرنا دوست اور دشمن موافق اور مخالف سب کے ساتھ امدہ برتاؤ کرنا جس برائی کا نتیجہ بہشت ہو وہ برائی نہیں اور جس نیکی کا انجام جہنم ہو وہ نیکی نہیں اپنی برائیوں کو دیکھنے والا دوسروں کا عیب ہر گز نہیں دیکھتا اور اللہ تعالیٰ کی نام و اکرام پر قناعت کرنے والا کسی شے کے کھو جانے پر غم نہیں کرتا جو ظلم کی تلوار چلاتا ہے وہ خود اس سے حلاق ہو جاتا ہے اور اپنے بھائی کے لئے کونہ کھوڑنے والا خود اس میں گر جاتا ہے اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنا آخرت کا بدترین توشہ ہے اسی طرح الاعجاز والاعجاز میں بھی یہ بیان ہوتا ہے اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنی اولاد اور اپنے متعلقین کو نصیت فرماتے رہے لیکن قدرت کا قانون تین دن کے بعد آپ اپنے خالق حقیقے سے جاملے انہا للہ و انہا الیہ راجعون انتقال کے بعد سیدنا حسن سیدنا حسین نے آپ کو غسل دیا محمد بن حنفیہ پانی لاتے پھر کفن پہنا کر خوشبو لگائی آپ کو تین کفن پہنائیں سیدنا حسن نے نماز جنازہ پڑھائی جس میں بہت زیادہ تعداد میں لوگوں نے شرکت کی سیدنا حسین سیدنا حسن محمد بن حنفیہ عبداللہ بن جعفر عبداللہ بن جعفر کون ہے حضرت علی کے بھتیجے حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ بن جعفر ان تینوں نے ان چاروں نے آپ کو قبر میں اتارا یہ تفصیلات البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے جمع کی ہیں آپ کی تجہیز و تکوین سے فراغت کے بعد کوفے کی جامع مسجد میں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر بیعت ہوئی بعض روایات کے مطابق بیعت کرنے والے کوئی بیس ہزار کے قریب لوگ اچھا ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح کہ بعض لوگوں نے مشہور کر دیا ہے عجیب و غریب واقعات کے انہوں نے عبدالرحمن بن ملجم مردود کو قتل کیا اور پھر اس کی لاش کا مسئلہ کیا اور جوش انتقام میں اس کے آزا کاٹ دیئے اور چند آدمیوں کے ساتھ مل کے جلا دیا انہا للہ و انہا الہی راجع اور اس طرح کی باتیں لوگ کیسے کر سکتے جبکہ حضرت علی کرم اللہ وجو کی اپنے بیٹے کو یہ وسیعت ہے اور وہ بیٹا کوئی عام بیٹا نہیں سیدنا حسین ہے وہ کیسے اپنے والد کی بات کے خلاف جا سکتے اور جبکہ ان کے والد نے حدیث رسول پیش کی یہ بات سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی باتیں سیدنا حسین کی طرف منصوب کر دینے سے آپ ان کی فضیلت نہیں بیان کر رہے ہوتے اچھا بعض لوگوں نے کچھ اور ہی مشہور کر دیا ایک گروہ کہتا ہے کہ سیدنا علی مرتضی نے کیونکہ مسجد میں شہادت پائی تھی اس لیے حضرت حسین نے مسجد میں جانا اور اس میں نماز پڑھنا ترک کر دیا تھا اور یہ گروہ اسی لیے مسجد کو قتل گڑھ کہتا ہے لحولہ ولا قوتہ اللہ باللہ العلی والعظیم تو اس طرح کی باتیں جو ہیں نا وہ معاذ اللہ معاذ اللہ نہ پھیلانی چاہیے نہ کرنی چاہیے کیونکہ ان باتوں کا اصل کوئی نہیں ہے نا میرا بھائی اچھا اس واقعے کو ذرا آگے لے کے چلتے ہیں کہ جب حضرت امیر معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا اور بیعت کا پتا چلا تو انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور عراق کی طرف فوجی پیش قدمی شروع کر دی اچھا جو جتنے معاملات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہونا ایک طرف اہل بیعت رسول ہیں اہل بیعت ہیں سیدر علی مرتضی حسنین کریمین عبداللہ بن جعفر اور دوسرے اہل بیعت دوسری طرف بعض صحابہ ہیں علماء کرام نے اس زمن میں ایک اصول بیان کیا ہے کیونکہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر لازم ہے یہ جو بھی معاملہ ہوا سیدنا علی کرم اللہ وجہ سیدنا حسن سیدنا حسین اور حضرت معاویہ کیونکہ حضرت معاویہ صحابی رسول ہیں جدیب تو بدبخت ملعون ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابی رسول ہیں تو صحابی رسول پر ہم کلام نہیں کریں ہم زبان کو بند کریں گے کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ایسا کرنے سے روکتی ہیں اس لئے صحابی رسول ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ادنا سے ادنا بھی ہوں تو حضور کی امت کے ہر شخص سے انچے ہیں اس لئے علماء کرام نے کہا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو معاملات ہوئے ان کا فیصلہ ہم اللہ عز و جل پہ چھوڑتے ہیں ہم نے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی سوائے اس کے کہ وہ ایک اجتحاد تھا وہ ایک اجتحادی خطا تھی اور اس سے زیادہ ہم اس کے اوپر کوئی کلام نہیں کریں کیونکہ وہ صحابی ہیں لفظ صحابی جو آ جاتا ہے نا وہ ہم کو بتاتا ہے کہ ان کی پرورش حضور نے کی ہے جس کی پرورش حضور کر دیں جس کی تربیت حضور کر دیں تو پھر اس کے اوپر علماء کہتے ہیں کوئی کلام نہیں ہوگا بس ہم اس کو یہ کہیں گے کہ یہ ایک اجتحادی خطا تھی حق پر سیدنا علی مرتضا ہی ہے بات سمجھا رہی ہے حق پر سیدنا علی مرتضا ہی ہے اجتحادی خطا ہوئی سیدنا معاویہ سے اب اللہ عز و جل فیصلہ فرمائیں گے روز محشر یہ ہمارا تمہارا کام ہی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے جہاں تک اس بدبخت ملعون کا تعلق ہے یزید تو وہ تو بدبخت ملعون ہے وہ تو فاسق ہے فاجر ہے اس کے تو ملعون ہونے میں کوئی شک ہی نہیں جو بدبخت خانوادہ نبوت کا احترام نہ کرے اس بدبخت کو اور کیا کہیں گے لیکن افسوس کی بات ہے پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں جو اس کو بچانے میں آج تیرہ سو سال کے بعد لگے ہوئے ہیں کیوں بچانا چاہ رہے ہیں زبردستی بچانا چاہ رہے ہیں اللہ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں بہرحال اس ماملے کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے جب آگے بات چلے گی ابھی بات کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم ان کو رضی اللہ تعالی عنہ ہی کہیں گے کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں اور اللہ کے رسول کے صحابہ کا احترام ہم سب پر واجب ہے لازم ہے لیکن اس ماملے میں ہم اپنی الفاظ کو سبان کو بند رکھیں گے لیکن کچھ لوگوں نے میرے ذہن سے میرے سامنے کچھ ایسی چیزیں گزری ہیں اس کو اور ہی رنگ دے دیا کوئی غلوب میں بلکل دوسری طرف چلا گیا اور کوئی غلوب میں بلکل دوسری طرف چلا گیا تو پینڈولم ادھر ادھر رہا علماء حق تیرہ سو ساڑھے تیرہ سو سال کی تاریخ اسلام میں انہوں نے کہا اس معاملے میں ہم چپ رہیں گے ٹھیک ہے یہ سب سے بہترین قدم ہے بارہ تو سیدنا حسن حسن رضی اللہ تعالی انہوں کو جب حضرت معابیہ کے بارے میں پتا چلا کہ وہ فوجی پیش قدمی کر رہے ہیں تو یہ بھی کوفہ سے نکلے انہیں پتا چلا کہ عبداللہ بن عامر کی پیش قدمی جو ہے وہ اہل عراق کی طرف ہو رہی ہے تو آپ بھی جو ہے مقابلے کے لیے مدائن کی طرف ربانہ ہوئے جب آپ سابات پہنچے تو آپ کو اپنی فوج میں کچھ کمزوری اور جنگ سے پہلو تہی کے اثار نظر آئے تو آپ نے ان میں تقریر کی ان سے فرمایا کہ لوگوں میں کسی مسلمان کی خلاف اپنے دل میں کینا نہیں رکھتا اور تمہارے لیے بھی وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں تمہارے سامنے ایک رائے پیش کرتا ہوں امید ہے تم اسے رد نہیں کرو گے جس اتحاد اور یقانگت کو تم ناپسند کرتے ہو وہ اس سے بہتر ہے جو تم پسند کرتے ہو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے اکثر لوگ جنگ سے گریز کرنا چاہتے ہیں میں تم لوگوں کو تمہاری مرضی کے خلاف لڑنے پر مجبور نہیں کرنا چاہتا حضرت سیدنا امام حسن کی تقریر سن کر وہ لوگ جو حضرت معاویہ کے شدید مخالف تھے اور ان سے لڑنا فرض عین سمجھتے تھے انہوں نے حضرت حسن ہی کو گھیر لیا اور ان کی تحقیر کرنے لگے ادھر دو قبیلے تھے ایک تو ربیعہ اور ایک حمدان انہوں نے سٹینڈ لیا اور وہ حضرت حسن کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ان لوگوں کو پیچھے دھکیل دیا حضرت سیدنا امام حسن گھوڑے پر سوار ہو کر مدائن کی طرف روانہ ہو گئے بہت تفصیل میں واقع ہے میں آپ کو اختصاراً بتا رہا ہوں پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی جب سیرت ہم ڈسکس کریں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر وہاں اس کی تفصیل آئے گی تو بہرحال سیدنا امام حسن حضرت معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ روانہ ہو گئے تو یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جو حضور نے سیدنا حسن کے بارے میں فرمائی تھی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کا باعث بنے گا وہ پوری ہو گئی حضرت سیدنا امام حسن نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد سیاسی امور سے الہدگی اختیار کری اور پھر کسی معاملے میں مداخلت نہ فرمائی تو سیدنا معاویہ جو پہلے امیر معاویہ کہلاتے تھے اب وہ باقاعدہ خلیفہ بن گئے اپنے اثر رسوخ اور تکبیر سے انہوں نے خلق کسیر کو اپنے ساتھ ملا لیا حضرت حسن اور حضرت معاویہ میں صلح ہو گئی لیکن بہت سارے لوگ یہ چاہتے تھے کہ یہ صلح نہ ہو اور معاملہ یوں ہی چلتا رہے کیونکہ اسی لڑائی میں وہ منافق تھے اسی لڑائی میں وہ مزے لیتے تھے لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ معاملہ کر دیا تو پھر بات بلکل دونوں طرف سے ٹھیک ہو گئی جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے مسالحت کرنا چاہی تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بھائی کی یہ مسالحت کرنا اور حضرت معاویہ سے اہد کرنا یہ انہیں پسند نہیں آیا انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا اپنے بھائی سے کہ میں اس رائے کو درست نہیں قرار دیتا تو حضرت امام حسن نے ان سے کہا کہ خدا کی قسم میں نے ارادہ کیا ہے کہ حسین آپ کو ایک گھر میں قید کر دوں اور اس کا دروازہ اس وقت آپ پر کھولوں جب میں اس صلح سے پارغ ہو جاؤں تو پھر آپ کو باہر مکالوں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے بھائی کی یہ بات سنی تو ان کو اس بات کا تو پتا چل گیا کہ میرا بھائی اس عمر کو کرنا چاہتے ہیں اور وہ کسی رکاوٹ کو پسند نہیں کرنا چاہتے ہیں اسی لئے انہوں نے اس بات کو یوں ہی سمجھا کہ میں سکوت اختیار کروں اور اس صلح کو ہونے دوں تو جب حضرت امیر معاویہ کی خلافت مستحکم ہو گئی تو حضرت امام حسین نے اپنے بھائی امام حسن کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کے پاس جاتے تھے اور حضرت امیر معاویہ بھی حضرت امام حسن اور امام حسین کا بہت احترام کرتے ان دونوں کو خوش آمدید کہتے اور انہیں بہت سے عطیات بھی دیتے اس زمن میں حضرت معاویہ کا حسنین کریمین کے ساتھ کیا معاملہ رہا اس کو ایک درس میں دیکھیں گے کیونکہ یہ بھی ایک بات ہے ذرا اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی سیدنا حسن رضی اللہ تعالی انہوں کی شہادت کے باپ کو ڈسکس کرنے کے بعد پھر ہمارا کونسنٹریشن جو ہے بہت تیزی سے ہم واقعہ کربلا کی طرف جائیں گے کیونکہ اس کو کور کرنا بیسکلی ہر اینگل سے بہت ضروری ہے اور بڑی ڈیٹیل میں تو انشاءاللہ تعالی پھر اس کی طرف بڑھیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں